ویلکم دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل میں اگر آپ سمسیہ سے پریشان ہیں کہ آپ کے لنگ میں تناؤ تو آتا ہے صاحب لیکن سمسیہ یہ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کے سمبھوک کے دوران یا سمبھوک سے پہلے آپ کے لنگ کا تناؤ چلا جاتا ہے ساتھی ساتھ آپ ایک سمسیہ سے اور جوج رہے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگ کام ہے یعنی کہ آپ کی پرفارمنس میں آپ کی سمسیہ ہے ٹائمنگ کے آپ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں آپ کو شگر پتن کی سمسیہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیں خاص طور سے دیکھے گا ویڈیو کو پوئی طرح سے دیکھے گا اور ہاں دوستو اگر آپ پریشان ہیں لنگ کی لمبائی کو لے کر کے تو یہ بھی ویڈیو آپ کے لئے ہیں بتاتا ہوں ویڈیو کے اندر ساری باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ کی سمسیہ کا حل ہوگا اس کے لئے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو ہمارے لائک کریے شیئر کریے بیل آئیکن پر پریش کریے چینل کو ہمارے سبسکرائب کریے اور دوستو کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ ضرور کریے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور بات کرتے ہیں اس ریوزیبل کانڈم کو لے کر کے جس کا نام ہے بیسٹ جہاں دوستو بیسٹ ہے نام بیسٹ ہے لیکن آپ کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے سلیک آن کا بنا ہوا ہے آگے سے ٹھوس ہے ٹھکنس کافی زیادہ ہے اوپر ڈیزائن بلکو لنک کے جیسا ہے یہاں پر بھی ایکسٹر ڈیزائن دیا گیا ہے اور یہاں پر وائبریٹر دیا گیا ہے دو رنگ بنی ہیں ادھر اور ادھر یہ تو بات ہوئی اس کے ڈیزائن کے بارے میں اس کی کوالٹی کے بارے میں کسی چیز کا بنا ہوا ہے اب بات کرتا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے آپ کی سمجھے پر لاتوں سب سے پہلے کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی سمجھے یہ ہے کہ لنگ میں تناو تو آتا ہے لیکن رکھتا نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں آپ دوائیں کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی حل نہیں مل رہا ہے تو آپ کے لیے یہ حل ہے جس کا نام ہے بیسٹ اب یہ فائدہ کیسے پہنے گا جب آپ اس کانڈوم کو پہنیں گے پہننے کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے مان لیجئے یہ آپ کا لنگ ہے اس کو میں تھرما کول کو ایک لنگ کی طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ لنگ ہے اس کے پر سب سے پہلے آپ کو آئل لگانا ہے یا کوئی لبریکن لگانا ہے جب آپ اس کو ایسے آئل یا لبریکن لگائیں گے تو اس میں چکنا ہٹ آ جائے گی تراب ہٹ آ جائے گی اور آپ آرام سے کانڈوم کو لنگ کے اوپر چڑھا سکتے ہیں پہن سکتے ہیں جیسے آپ اس کو پہنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کور کر لی آپ کے لنگ کو چار طرف سے اب اس میں یہاں پر رنگ بنی ہے ایک رنگ نیچے بنی ہوئے یہ کیا کام کریں گے رنگ دونوں یہ گریپ بنا لیں گے ایسے اور آپ کے لنگ پہ سے کانڈوم نہیں اترے گا دوسرا فائدہ کیا ہونے والا ہے کہ گریپ تو بن گئی صاحب لیکن بلڈ کا سرکولیشن جو ہے وہ آگے کی طرف بنا رہے گا جس سے آپ کے لنگ کے اندر دیر تک تناؤ بنا رہے گا اب وہ لوگ جن کو سمجھ سے آ رہی تھی کہ لنگ میں تناؤ تو آ رہا تھا لیکن رک نہیں رہا تھا اب تناؤ رکے گا اب تناؤ آپ کا لنگ کا رکے گا دوستو وہ کیوں جب آپ نے کانڈوم پہن لیا ہے تو اس سے آپ کے لنگ کا تناؤ رکے گا ساتھی ساتھ اس میں وائبریٹر بھی دیا گیا نیچے جب اس وائبریٹر کو آپ آن کر دیں گے تو یہ آپ کے لنگ کے اندر بلڈ کے سرکولیشن کو تیری سے کرے گا اور آپ کے لنگ کے اندر ایک سک تناؤ آئے گا ایک فائدہ دوسرا فائدہ وہ لوگ جن کے سائز کی پریشانی تھی کہ ان کو لنگ کے سائز بھی پریشانی کہ لنگ چھوٹا ہے پتلا ہے دبلہ ہے اگر اس کانڈوم کو پہنیں گے تو پہنتے ہی ان کے لنگ کی لمبائی بڑھ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساکشے ہے سبوت ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر یہ تھرما کول کا پیس جالا تھا اور یہ یہاں تک آیا ہے اس کے بعد آگے اسے یہ تھوز جو حصہ ہے وہ جڑ گیا ہے جس سے کیا ہوا کہ لنگ کی لمبائی بڑھ گئی ہے ساتھ ساتھ لنگ کی موٹائی بھی بڑھے گی کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھکنس کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لنگ کی موٹائی بڑھ رہی ہے اب تیسرا فائدہ ایک اور تھا کہ یہ آپ کی شیغر پتن کی سمسیہ کو ختم کرتا ہے یہاں دوستو شیغر پتن کی سمسیہ کو بھی ختم کرتا ہے کیونکہ تھکنس زیادہ ہے تو یہ آپ کے لنگ کی سنسیشن کو کم کر دے گا اور آپ کی ٹائمنگ کو بڑھا دے گا تو اس طرح سے آپ کو تینوں فائدے ہوں گے لنگ کا تناب کو روکے گا لنگ کے سائز کو بڑھائے گا لمبائی ہوئی یا موٹائی دونوں طرح سے بڑھائے گا اور نمبر تین فائدہ ہے شیغر پتن کی سمسیہ کو ختم کرتا ہے تو دوستو یہ ہے بیسٹ جو کی بیسٹ سولیشن ہے آپ کے لیے اس کو آپ منگائیے اور اپنی سمسیہ کا ترد نیوارن کریے کیونکہ بینا کسی سائیڈ ڈیپیکٹ کے بینا کسی کوئی پریشانی کے آپ کو یہ لاب دینے والا ہے منگانے کا طریقہ ہے جو نمبر اسکین پر دیا گیا ہے نمبر پر آپ کال کریں وارسپ پر میسج کریں ایسے میس کریں اور یہ کہیں کہ مجھے بیسٹ کانڈم لینا ہے تو یہ کانڈم آپ کے ایڈرز پر پہنچا دیا جائے گا cash on delivery سویدہ کے ساتھ تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا تب تک کے لئے good bye